السلام علیکم اللہ تعالیٰ میرے دیکھنے والوں کی حاجات ضروریت اور دعائیں پوری فرمائے اس دعا کے ساتھ آج کے بلاکہ کرتے ہیں آغاز آج میں اپنی جو ہمارے گاؤں کی مین روڈ ہے اس طرف سے جاؤں گا اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گا ہمارا جو مین راستہ ہے ہمارے گاؤں کا سبحان اللذی سخر لنا حاضر وما کلنا لہو مقردین وَإِنَّا إِلَا رَبِنَا لَمُنْ فَلِبُونَ آج پھر بارش ہے اور دو دن تو میری گاڑی بچ گئی تھی لیکن آج پھر اس نے گندہ ہونا ہی ہے لیکن چلیں کوئی بات نہیں تو یہ ہے ہمارے گاؤں کا مین راستہ اور آج میں اسی راستے کے ذریعے نکلوں گا گاؤں سے گاؤں دے ہاتھوں میں جب بارش ہو جاتی ہے اس کے بعد کافی زیادہ گند ہوتا ہے کیونکہ زیادہ تر آبادی کچھی ہوتی ہے ابھی تو گھر پکے بن گئے ہیں لیکن پھر بھی جو گلیاں ہیں جو اردگرد کا ماحول ہے ابھی بھی دیکھیں یہ روڈ کے لیف سائٹ پر یہ بلکل مٹی ہے کچھی مٹی تو جب بارش ہوتی ہے تو یہ مٹی پھر کیچڑ بن جاتی ہے اور پھر وہ کیچڑ پورے گاؤں میں سڑکوں پر محلوں میں اور گھروں تک پہنچ جاتا ہے یہ ہمارا مین چوک تھا بھی میں دائیں طرف مڑا ہوں اور یہ ہے مین راستہ ہمارے گاؤں کا مین راستہ بھی کافی تنگ ہو چکا ہے اور سڑک بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور پیشی بھی ایک مارکٹ بن رہی تھی ادھر بھی یہ گھر بن رہے ہیں تو ان کا جو را مٹیریل ہے وہ بھی سڑک پر ہی پڑا ہوا ہے یہ گن کے ڈھیر ہمارے گاؤں کے ہمارے گاؤں کی شان دل پہ نہیں لینا گرم ہمام گرم ہمام میں آپ نائیاں نائیاں کر سکتے ہیں یا اللہ خیر یہاں پر میں اب دلزاغ روڈ کو جائن کروں گا تو یہ میں اب اسی دلزاغ روڈ پر پہنچ چکا ہوں جس کے راستے میں روزانہ آتا ہوں لیکن یہاں جو آگے کبوتر چوک ہے تو روزانہ میں سیدھا نہیں آتا ادھر مڑ جاتا ہوں اور پھر بیک سائٹ سے اپنے گاؤں میں داخل ہوتا ہوں لیکن آج آپ لوگوں کو یہ راستہ دکھانے کے لیے میں اس طرف سے آیا ہوں آج لیٹ ہو گیا تھا تو امجد کو میں نے جو میرے ساتھ روزانہ جاتا ہے اس کو میں نے کہہ دیا کہ یار تو تو نکل کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں آج گھر سے لیٹ نکلوں گا تو میری میری لئے آپ بھی لیٹ ہو جاؤ گے تو آپ تو نکلو تو اس کو میں نے میسج کر دیا تھا وہ تو نکل گیا ہے میرے کچھ کام تھے تو وہ کام نبٹائے ہیں اور پھر میں بھی دفتر کی طرف جا رہا ہوں اور آج کے دن اس خوشگوار موسم میں خوش راہ کریں خوش راہ کریں میں دیکھتا ہوں کہ لوگ خود بھی خفا رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے رہتے ہیں تو خوش راہ کریں اللہ تعالی نے جو آپ کو زندگی دی ہے اس سے لطف اندوز ہوں جو چیز آپ کے پاس ہے جو خوشیاں جو بھی اللہ تعالی نے آپ کو دی ہوئی ہے اس پہ شکر کریں مجایز کہ آپ کہیں گے یہ خوشی ملی گی تو میں پھر خوش ہوں گا اور فلا خوشی ملی گی تو پھر میں ایسا ہو جاؤں گا یہ کروں گا وہ کروں گا جو آپ کو اللہ تعالی نے دیا ہوا ہے اسی پہ صبر اور شکر کریں اور خوش رہا کریں خوشی سب سے بڑی نعمت ہے بڑی بیماریوں سے پریشانیوں سے آپ دور رہ سکتے ہیں اور اگر غم کریں بھی غم کریں گے بھی تو کیا کر سکتے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو صبر اور شکر قرآن شریف میں بھی اللہ تعالی نے بار پر یہاں فرمایا صبر اور شکر کیونکہ اللہ تعالیin یہ نظام چلانا ہے کوئی کیا کام کرتا ہے کوئی کام کرتا ہے کوئی کم پیسے بناتا ہے کوئی زیادہ پیسے بناتا ہے کوئی بہت زیادہ پیسے بناتا ہے کوئی کاروبار کرتا ہے کوئی نوکری کرتا ہے کوئی رنگ کرتا ہے تو خوش رہا کریں پھر آپ کو میں سامنے کا view دکھاتا ہوں سلمان کیا ہے پارٹی ہے ہمارے آفیس میں کیا لائے ہو اور یہ دال ماش ہے یہ سلات کباب اور یہ دلیا ہے جی دلیا سلات کباب کباب دان سلات جی شاید 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 اور یہ کیا ہے یہ کٹے اور نیمو ہیں نارین اس پہ کباب پہ دانے کیلئے کباب دانے میں اس لائک دے کر آئے اور یہ کباب کہاں سے دائی ہو جلیل کباب جلیل کباب کیا بھی آئیہ آئیہ عزیب صاحب نہیں آ رہے عزیب صاحب موبائل پہ لے گا عزیب کچھ بولو نا آ رہا آ جا آ جا آج پارٹی ہے آج ہمارے دفتر میں پارٹی ہے حبیب حیاء حیاء حبیب کی جلیل آہ وہ سوری جلیل 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 لو جی دفتر کی چھٹی ہو گئی ہے اور صبح بھی میں گھر سے لیٹ نکلا تھا تو صبح بھی امجی صاحب میرے ساتھ نہیں آ سکے اور اس وقت جو دو بندے میرے ساتھ واپسی پہ جاتے ہیں ان کو بھی میں نے کہہ دیا کہ میں تھوڑا لیٹ ہو جاؤں گا تو وہ بھی چلے گئے ہیں تو آج سبو بھی میں اکیلی ہی آیا ہوں اور واپسی بھی میرے میری اکیلی ہی ہو رہی ہے تو ابھی دفتر بند کرتا ہوں کیونکہ سارے جا چکے ہیں آفیس بوائے وغیرہ تو یہ گیٹ ہے ہمارے آفیس کا اس کو ابھی لاک کرتا ہوں اور گھر کی طرف نکلتا ہوں ٹریفک بلاک ہے یہاں پر لیکن آسمان کا یہ جو نظارہ میں دیکھ رہا ہوں چھوٹے چھوٹے بادل کے ٹکڑے اور سرمی سا کلر ہے کیونکہ سورج ڈھل رہا ہے یا ڈھل چکا ہے مغرب کی آزانیں ہونے جا رہی ہیں ابھی تھوڑی ہی دیر میں لیکن اپنی آنکھوں سے میں جو دیکھ رہا ہوں یہ سامنے کا ویو ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے بہت ہی پیارا اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو آنکھ منائی ہیں یہ ہمارا تجربہ ہے کیونکہ جب ہم جاتے ہیں ٹریولنگ پہ ناران کاغان سوات کالم جبہ ماہوڈن مری نسیا گلی گلیات وہاں جب ہم کیمرے سے شوٹ کرتے ہیں اور جو منظر ہم اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کیمرہ اس کو نہیں اپنا کور کر سکتا اس کو پکڑ ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے کیا انسان کے لینز بنائے ہیں